دوستو اور بھائیو آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے ہر سطح پر مہم جاری ہے اور پوری قوم اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر اس وطن عزیز کے لیے آنے والے مستقبل کی قیادت کا انتخاب کرنا ہے قوم کو ایک بار پھر یہ اختیار میں رہا ہے کہ وہ اپنے لیے نئی قیادت چنے قوم کو ایک بار پھر یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ ملک کے اقتدار کے بعد دور کس کے حوالے کرے اسی سے آپ کے ووٹ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اسی سے ووٹ کی قدر قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کس قدر وزنی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے امیدوار لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ ہاتھوں میں محلوں میں تو اس کے اس اتنے اہم ووٹ کا سوزہ وہ بہت اور معمولی چیزوں سے کراتے ہیں کہیں بجری کے کھمدے کے ساتھ ووٹ کا سوزہ ہو رہا ہے کہیں ٹرانسفارمر کے ساتھ اس کا سوزہ ہو رہا ہے کہیں پریشر پنگ کے ساتھ کہیں نقدر میں سمجھتا ہوں کہ اس تب تینے اس قوم کے ووٹ کی قدر قیمت کو تباہ کرنے کا سوچا ہے صرف قوم کے ووٹ کی قد کو کم نہیں بلکہ یہ بھی دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سیاہ سے رحاظ سے اس قدر بونے ہیں کہ قوم کی سطح پر نہیں سوچ سکتے اور ووٹ کو اس کا وقام نہیں دے سکتے جو پاکستان کا آئین آپ کی ووٹ کو دے رہا ہے میرے محسنم دوستو اقتدار حاصل کیا جاتا ہے فتوحات حاصل کی جاتی ہے کسی زمانے میں اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے تلوار چلتی تھی بندوق سے کام لیا جاتا تھا تو وہ تفن صرف فضا گرد رہے ہوتی تھی لیکن آج اس تلوار کی جگہ آپ کے ووٹ کی پرچی میں لے لی ہے آج اس بندوق کی جگہ آپ کے اس ووٹ کی پرچی میں لے لی ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جب یہ ووٹ استعمال کریں گے تو یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے یہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے آپ نے یہ پرچی اور پرچی کی تلوار اگر حق کے لیے استعمال کی تو حق جیت جائے گا اور اگر آپ نے باطل کے لیے استعمال کی تو باطل جیت جائے گا اس لیے رب العزت نے جو فرق بتایا ہے آج ہماری نظر میں وہ فرق بڑا واضح رہنا چاہیے وَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُونَ کہ ایک مؤمن اور وفادار اور دوسری طرف لا فرمان یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں ہو سکتے جہاں دا قوم بحیثیت مجموعی اس حوالے سے اپنا فیضتہ کریں میرے محسنم دوستو اگر ہم پاکستان کی سب تر سوڑا تاریخ پر نظر ڈائیں تو پاکستان کا سیاسی نظام پاکستان کا معاشی نظام ان تبقوں کے قبضے میں رہا ہے جس کو ہم مذہب بیزار تبقہ کہتے ہیں جو بزام خیش اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں جو بزام خیش اپنے آپ کو نوشن خیال کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم ایک خلال اللہ اسلام اس پر یقیم لکھتے ہیں جس میں شراب بھی جائز ہو جس میں فہاشے اور رویانی بھی جائز ہو جس میں سود کا حرام نظام بھی جائز ہو لیکن یہ فکر اور یہ نظریہ آج کا نہیں ہے یہ نظریہ جناب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا جب پائف کا وفق حضور علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور تشکش کی کہ ہم آپ کا کلمہ پندے کو تیار ہیں لیکن مشروب طور پر ہمارے کچھ شرائط ہوں گے اور جب شرائط کو فہرس دی تو اس نے یہ شرط بھی تھی کہ آپ نے شراب کو حرام کرا دیا جبکہ ہمارا محاصر شراب کا رسیہ ہے اور ہماری کوئی محصر شراب کے بغیر مکمل نہیں ہے آپ نے زنا کو حرام کرا دیا ہے لیکن ہمارا نوجوان اس کا عادی ہے اور ہم زنا کے ارتکاب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ نے سوپ کو حرام کرا دیا لیکن ہمارا تجارتی نیٹورک سوپ پر مبنی ہے اگر سوپ کو حرام کرا دیا ہمارے لئے تو بہت بڑا کانوباری خسانہ ہونا ہمارا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو مسترد کر دیا اور بالآخر وہ لوگ غیر مشروب کے المعقلنے پر آمادہ ہوئے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ فکر اور یہ نظریہ آج کے دور کا نہیں یہ نظریہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے لیکن اس زمانے میں اس نظریہ کو جاہلیہ سے تعمیر کیا جاتا تھا اور آج اس نظریہ کو رسول خیادی سے تعمیر کیا جا رہا ہے میرے محترم دوستو ایک پارکر قوم کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ان قومتوں کو شکستے اور پوری دنیا میں پاکستان کی اسلامی شناف کو بہار کرے بحیثیت مسلمان قوم عبدی شناف کو بہار کرے اور دو چیزیں ریاست کو ترقی دیتی ہیں ایک امن و امان اور دوسرا معاشی خوشحالی آپ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ ستر سال سے پاکستان پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں چاہے وہ سیاستدانوں کی صورت میں ہو جاگرگاروں اور سلمایہداروں کی صورت میں ہو چاہے وہ بیروکریسی کی صورت میں ہو چاہے وہ اسٹدانوں کی صورت میں ہو ستر سال تک ملک کے نظام پر قابض ہونے کے باوجود نہ اس قوم کو خوشحال معیشت دے سکے اور نہ اس ملک کے عوام کو امن و امان دے سکے آج کربسن کربسن کی باتیں ہو رہی ہیں جس ملک میں کربسن اروج پت پہن جائے جس ملک میں ایک خاص طبقہ آئے والدورپن ہوتا چلا جائے ملکی سرمایہ ایک خاص طبقے میں منحصر ہوتا چلا جائے اور عام غریب آدمی صبح شام گان جویے کے لیے ترستا ہو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر اس ملک کی نظام معیشت کو ایک ناکام معیشت تصور کیا جائے گا ہماری معیشت آج آئی ایم ایس کے قبضے میں والبینک کے قبضے میں ہے ایشین بینک کے قبضے میں ہے بینگل اقوانی قرضہ جہندہ گروپو نے پاکستان کی معیشت کو جکھن لیا ہے آج پاکستان کا بجٹ جسے پارلیمنٹ میں بظاہر وزیر خزانہ پیش کرتا ہے لیکن اس بجٹ کی ترجیحات کو آئی ایم ایف کا ڈسک تیہ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں صرف کرپسن کرپسن کے نالے لگانا اور کسی سیاسی قوت کے خلاص کسی حکومت کے خلاف اس کرپشن کو بطور سیاسی ہتھیار کے استعمال کرنا کیا یہ انسان کا دخاظہ ہے اگر ستر سال کے بعد بھی ہم نے ملک کو عمل نہیں دیا اور آج بھی خودکش اور بند دوا کے ہو رہے ہیں سیکھنو لوگ ایک دوا کے میں موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ہر طرف خون بکھر جاتا ہے ایک پاکستان کا انسان لاسوں کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کیا آج بھی ہم انہی طبقوں کی طرف دیکھیں گے جو ستر سال سے اس ملک پر ایک ناکام حکمرانی کی علامت رہے ہیں اگر یہ لوگ ستر سال میں ایک کامیار حکمرانی ملک کو نہیں دے سکے ہیں تو پھر ان کو بزید اس ملک پر مسلط رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے محترم دوستو پاکستان پر قرضیں بڑھ چکے ہیں مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک ایسی جماعت پاکستان کے قرضوں پر تلقید کر رہی ہے جس نے پانچ سال صوبہ خیبت پشتان خواب حکومت کی جو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی جو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو صوبے کے اوپر اسی عرب روپے سے کم قرضہ تھا اور صوبے نے اپنی صلاحیت پیدا کرنی تھی کہ وہ اس قرضے کی ادائی کی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا لیکن آج صوبہ خیبت پشتان خواب پر پانچ سال حکومت کرنے کے بعد اس نے جو صوبے کے اوپر قرضے کا بوجھ زیادہ ہے وہ سانے تین سو عرب روپے کا ہے اور ادائی کی کا کلی نظام موجود نہیں ہے میرے محترم دوستو جو صوبے میں ناکام ہو چکے ہیں تمام ادائی میں کم بنا دیئے ہیں سارے تین سو ڈیم بنانے کے دعویدار وہ ایک ڈیم نہیں بنا سکے پورے صوبے میں یونیورسٹیوں کا جال بچانے کا دعویدار پورے صوبے میں ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکے جو کہتے تھے کہ لاکھوں بچے پرائیویر سکولوں سے سرکاری سکولوں میں چلے گئے ہیں یعنی ہم نے سرکاری سکولوں کے میعار تعلیم کو بلم کر دیا ہے میں دعویدار سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں تم لاکھ تو بہت بڑی بات ہے لاکھوں کی بات مت کرو لاکھ بھی بہت بڑی بات ہے تم ایک ہزار بچوں کی فیرس پیر کرو کہ جو پرائیویر سکولوں سے آئے تک کسی سرکاری سکول میں گئے ہو میرے تقدیر میرے تقدیر جو کار ہے جو کار ہے جو کار ہے جو کار ہے جس کے میعار یہ ہو کہ تعلیم کا نظام تباہ کر دیا اس تباہی کو وہ تبدیلی کا نام دیتے ہیں پورے صوبے میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے اور جو ہسپتال تھے اس کا میعار چند دن پہلے آپ نے چیف جسٹس کی دشاور کے بڑے ہسپتال میں دیکھی گئی کیا اس کا میعار ہے ہسپتالوں کا نظام تباہ و برباد کر دیا اس کو صحت کے میدان میں اصلاحات کاران دیا گیا تعلیم کو برباد کیا گیا جب پولیس کے نظام کو تحس نحس کر دیا گیا اور برباد کر دیا گیا اور پولیس کا نظم تباہ ہو گیا تو اس کو پولیس کے اندر اصلاحات کاران دیا گیا نامِ زنگی نے ہند کافور والی باتی کسی چیز کا نام الٹا رکھ دو اس کو یہ تبدیلی کہتے ہیں کوئی ادارہ جر کسی چلنے کے قابل تھا اس کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا آج پشاور کھندرات کا منظر پیش کا مراہ ہے اور ایک دن اس کے لیڈر نے سچی بات کہہ دی مو سے یا سچی بات نکل گئی کہنے لگا کہ شکر ہے کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہمیں انفاق کی حکومت نہیں ملی والنہ ہم اس کا بھی وہی حشر کر دیتے جو ہم نے خیبر بخور پاکا کر دیا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود جہاں اخلاقی باستگی ہے جہاں کربسن کی علاوہ کوئی چیز نہیں ساری زندگی اور اس کا ہر صحبہ اس پہ کربسن ہی کربسن ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک سے کربسن کو دور کریں گے میرے مہتہم دوستو آج اگر آپ نے ملک پہ امن قائم کرنا ہے اگر فوج کہتی ہے اگر فوج دعویٰ کرتی ہے فوج کی قیادت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ملک پہ امن بحال کیا قبائلی علاقوں میں امن بحال کیا میں دارے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی مذہب جوادے قیام امن میں ان کا تعاون نہ کرتی وہ پاکستان کے کسی حصے کو بھی امن فراہم نہ کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا گزشتہ پندرہ سولہ سالوں میں کہ پاکستان کا لبرو فبقہ بڑے معصومیت کے ساتھ اس آگ کے اوپر تیر چھڑکتا رہا ہے اس کو بھکانے میں کردار ادا کرتا رہا ہے لیکن مذہبی دنیا اور علماء اس نے اس آگ کو بجانے میں کردار ادا کیا ہے تاہم پاکستان کی اتھارتیز اپنے کردار کا نتیجہ خود تہہ کرے کہ جب اس کے باوجود انتخابات کے ماہور میں خودکش دھوا کے ہو رہے ہیں گھر بلوکستان میں بندوں میں کشاور میں اور ہمارے مختلف شخصیات اس کی بھیب چڑھ جاتے ہیں اور سیکھ روڑوں اس پر شہید ہو جاتے ہیں یہ ماہور آج بھی موجود ہے امرو آمان کا چیلنگ آج بھی موجود ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے امن ملک میں لانا ہے اگر آپ کے کرفشن ختم کرتی ہے تو پھر مختصر سا مختصر سا فارمولہ میں کوش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت متحدہ مجلس امر اور مذہبی جماعتوں کے حوالے کر دیا جائے انشاءاللہ امن کی بھی زمانت فراہم کریں گے اور خصان مریضت کی بھی زمانت فراہم کریں گے نویرے کریں گے کہیں گے مجلس امر پاکستان مستقبل کا حکمران یہ محترم دوستو مسئلہ صرف قردوں کا نہیں ہے پاکستان ایک زری ملک ہے ستر سالوں میں ان کی حکمرانی نے پاکستان کے پانی کو تحفظ فراہم نے کیا آج ہندوستان کی آدھی جاریت ہمارے پانی کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پہنچ دس سالوں کے بعد ہم دون دون کو ترستے ہوں گے لیکن ہمارے زمینوں کے لئے اور ہماری زراعت کے لئے دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا پاکستان یہ مقدمہ گورت بیک میں لے گیا کہ وہ پانی کے تقسیم کے حوالے سے ایک سالس کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان اس سالس کے عدالت میں بھی مقدمہ ہار گیا ہے اور وہ اپنی قوم کی زراد اور دریاؤں کے پانی کے تحفظ اس عدالت میں بھی نہیں کرتا ہے کیا ایسے لوگ اور اس صلاحیت کے لوگ وہ پاکستان پر مزید خطبرانی کا حق رکھتے ہیں تو انگریز کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لباس میں اور اس شکل سورب میں ملک پر حکومت کے حق دار ہیں اور اگر پاکستانی لباس میں اور اسلامی لباس میں ملک کے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ حکومت کے اہل نہیں ہے میں کہتا ہوں مغرب کی تصور مغرب کی تیرمی یہ ایک ناکام پاریسی آپ کے ہی ہے اور جرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لَتَتْتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم قدم بقدم بالشت بالشت دوسرے قوموں کی پیر بھی کرتے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ اگر وہ گوھ کی غار میں بھی بسیں گے تو آپ وہاں بھی اس کے پیچھے بسنے کے پورفت کریں گے صحابہ اکرام نے آس کے آیا رسول اللہ کیا ہم یہود نصارہ کی پیر بھی کریں گے آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں آج ہم یہود نصارہ کی پیر بھی کو اپنے لئے کامیاب پاریسی سے حمل کرتے ہیں بہت اچھی حکم کی عاملی ہے ملکی معیشت کو بہتری کی طرف لے جاؤ مجرم قوتِ آپ کے خیرفان نہیں ہیں آپ نے کھونا سا اپنے معیشت کا اور معاشی پاریسی کا رخ بللا اور چین کے ساتھ ستر سالہ گہلے اور بلند دوستی کو جب آپ نے اقتصادی دوستی میں تبدیل کیا تو آپ کے خلاف پوری دنگیں متحرک ہوئی اور ہندوستان آپ کے خلاف متحرک ہوا آج خطے میں پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے نہ اس کے پہلوں میں افغانستان نظر آ رہا ہے نہ ایران نظر آ رہا ہے ہندوستان تو ہے جسمن اور چین جو آپ کو سیپیر کی صورت میں ایک معاشی مستقبل دکھا رہا تھا وہ بھی پاکستان کی داخلی پاریسیوں اور داخلی حیجان کی بنیاد پر تحفظات کشتار ہو گیا کیا پاریسیاں ہیں؟ کدے ہم جا رہے ہیں؟ ہم کشمیریوں کے جب جہد آزادی کے وکیل ہیں پاکستان اس میں فریق ہے لیکن آج بھی جب میں لوگانی فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھائے جاتا ہے کیونکہ آج بھی پاکستان تنہا ہے اور دنیا کے کسی ملک کی حمایت حاصل نہیں کر سکتا ایک مبنی برحق موقف رکھتے ہوئے بھی ہم دنیا کے کسی ملک کا مفاد اپنے ساتھ عبستہ نہیں کر سکے معاشی طور پر اقتصادی طور پر تجارتی طور پر ہندوستان نے مسلم دنیا کے مفادات بھی اپنے ساتھ عبستہ کر لیا ہے جبکہ پاکستان اپنے پروسیوں کے مفادات بھی اپنے ساتھ عبستہ نہیں کر سکتا ناکرام خارجہ پالیسی اور بزان بھی خیر سمجھتے ہیں ہم تو ڈپلومیٹس ہیں ہم تو سفارتکار ہیں پاکستان کا مفاد ہم جانتے ہیں آئیں ہمارا سامنا کریں ہمارے سامنے بیر کر مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مفاد میں ان ستن سالوں کا حساب کر کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تبارہ کردار کیا ہے آئیں ہمیں بتائیں کہ ملک کی معیشت کی بنیاد اگر زراعت پر ہے تو کیا آپ کی پالیسیوں کے لتیجے میں کیا ہماری زراعت کا مستقبل محفوظ ہے اور اگر ہماری زراعت کا مستقبل محفوظ نہیں تو آپ ملک کی سلطوں کا مستقبل بھی محفوظ نہیں جائے سکیں اور جب منتحب حکومت ہوتی ہے مجھے تعجب اس بات کرتے ہیں جب منتحب حکومت ہوتی ہے اور وہ آئی میک کے ساتھ بیر کر قرضی کے معاہلہ پہ کرتے ہیں تو ہمارا میڈیا اور ہم قسم کے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں پھر قرضی کا بوجھ دے لیا ہے پھر قرضی کا بوجھ دے لیا ہے آج جنگران حکومت کا حساب لگاؤ اس نے ائی مزق کے ساتھ قرضی کے نئے معاہلے پر تازہ دن میں دسخط کیے ہیں کہ آپ ان سے بکل پوچھے والا ہے کہ آپ نے پاکستان پر کیوں قرضی کا اٹھو منا بوجھ جان لیا اور ٹھڑکلا جب آپ یہ قرضہ لیں گے آپ کی پاکستانی روپے کی قدر اور بھی کم ہو جائے گی ڈانگرہ آؤ اوپر سنگا ہے ان ناکام قوتوں سے اتدار لینا ہے ان قوتوں کو اتدار دینا ہے جو ملک کے ساتھ ٹومیٹڈ ہوں اپنی ذات کے ساتھ نہیں اپنی دولت کے ساتھ نہیں جن کے پیسے مغرب دنیا میں ہیں جن کے مفادات مغرب دنیا میں ہیں وہ کبھی پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتے آئیں جن کی جنات مونجی سب کچھ پاکستانی جن کے بچے پاکستان میں سکونوں پر ٹاپ پڑھتے ہیں وہی پاکستان کے مفاد کو سمجھ سکتے ہیں وہی پاکستان کے مفاد کو تحفظ دے سکتے ہیں میرے محترم دوستو ہم سیاسی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے سے احترام بھی کریں گے پالیسیوں میں احترام ہوگا لیکن وہ کار کے ساتھ کریں گے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ کریں گے یہ نہیں کہ اگر کل پبلک رگلی ہے تو ہمارا ایک لیور کہتا ہے یہ جو لوگ نکلے ہیں یا گدے سیاسی کارکونوں کو حق خاص ہے کہ وہ اپنی قیادت کیلئے میدان میں نکلیں کیا میرا مخالف جب وہ روح پہ آئے گا اس کا آئینی حق نہیں ہے اور اگر آتا ہے تو پھر میں ان لوگوں کو گدے گلس استعمال کر کے خطاب کروں گا آپ کارکونوں کو جہاں گدہ کہتے ہیں جہاں کچھ اپنے بارے بھی اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں میرے مہترم دوستو ایک طرف اندخابی ماحال ہے گہمہ گہمی ہے لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور ان دنوں میں جب ایک سیاسی قیادت کو گرفتار کیا جائے گا اور جن میں لے جائے جائے گا کیا دنیا اس بات کو نوٹ نہیں کر گئی حضر انصاف کے دور نہیں ہے جو الپشن کے دور ہیں بہت ساروں میں تمہیں حضر انصاف موضم نہیں آیا اس کا لوگ کیا مانا لینا ہے میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو اس کے خلاف کاروائی نہ ہو لیکن ہر چیز کے لئے کچھ وقت کا بھی لوگ حساب کرتے ہیں کہ یہ سب کو کس وقت میں ہو رہا ہے اور کس ماحول میں ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے ماحول کو ایک جمہوری ماحول بنانا ہے ایک جمہوری ماحول میں ہم نے اپنے نظریہ قوم کے سامنے پیش کرنا ہے ہم حقوق کی بار کرتے ہیں یہاں پر کبھی نارا لگتا ہے تحفظ حقوق لسوان اور خلاف شریعت حقوق کا تائم کیا جاتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو عورتوں کے حقوق نہیں مانتے ہیں ہم عورتوں کے حقوق کے عالم بردار ہیں لیکن تشریح میں فرق ہے آپ عورت کے حقوق کی بار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مغرب کی تحضیم ہوتی ہے اور حقوق کی تشریح آپ مغربی تحضیم کے حمالے سے کرتے ہیں ہم جب خواجین کے حقوق کی بار کرتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث سے اس حقوق کا تائم کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے آپ ایک نظریہ کے تحت اور ہم دوسرے نظریہ کے تحت آپ مغربی تحضیم کے غلام ہیں اور ہم اپنے دین اسلام کی تحضیم کے غلام ہیں آپ اس کا بندگی کرتے ہیں آپ جس نظریات کو فروغ دے رہے ہیں یہ نظریات پاکستان کی اسلامی تشخص کو تباہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم قائد آزم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو قائد آزم نے پاکستان کے سٹیک بینک آف پاکستان کی اس کتہ ہی تقریب میں کہا تھا کہ ہمارا ہماری معیشت کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہوگی اور مغرب کا فلسفہ معیشت اس نے تو بربادیاں دی ہیں اور جنگیں دی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا یہاں پر آپ کو باری پاکستان کا فلسفہ کیوں بھول جاتا ہے یہاں آپ کو اس کا نظریہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ستر سالوں میں آپ نے معیشت کی بنیادیں تبدیل نہیں کیا ہے مسلمان تو خیر مسلمان ہے مسیحی تنگیہ کے صادق پاپا عوم اس نے باقیدہ معیشت کے لئے ایک کمیشن قائم کیا اور کہا کہ مجھے رپورٹ دو کہ دنیا میں معیشت کی بنیاد کیا ہو اس کمیشن میں جو رپورٹ تیار تھی اور پاپا عوم کو پیشتی وہ یہی تھی کہ اگر دنیا میں کامیاد معیشت کو وہاں پہ فروغ دینا ہے تو اس کی بنیاد قرآن سے لیا جا سکتا ہے قرآن کے بطاقے کوئی بہتر معیشت نہیں دے سکتا اگر مسلمان کا ایمان بھی یہ ہے اور مسیحی دنیا بھی یہی عقیدہ رکھتی ہے تو پھر بے غلقانی قوطہ ہمیں معیشت کے فرصے پر تبدیل کرنا ہوگا اس اعتبار سے ہم ملک نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ایک بہتر اور انصاف پر مبنی معیشت اور انصاف پر مبنی معاشرہ امن پر مبنی معاشرہ خوشحان معاشرہ اس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اور متحدہ مجلس عمل یہ پنسور لے کر میدان میں آئی ہے انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ قوم اس حوارے سے ایک باسور قوم کا تردار ادا کریں وہ سنجیدی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں متحدہ مجلس عمل کے موقف کی تائید کریں مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے جس حلقے میں جائیں گے متحدہ مجلس عمل کے اس نظریے اور تصورے مملکت کو لے کر آپ جائیں اور قوم کو اس طرف متوجہ کریں انشاءاللہ العزیز پاکستان کا مستقبل روشن ہو رہا ہے قرآن سنت ہی پاکستان کے خوشحال مستقبل کی دمید ہو سکتا ہے ستر سال میں ہم بہت کچھ آزما چکے ہیں مزید ہم ان نظریات اور ان پانجیوں کو اور ان ناؤروں کو کا تجربہ کرنے کی بھی تیار میں یہ تجربے ختم کرو ہم نے فلان کو آزما لیا فلان کو آزما لیا تم نے ہر ایک کو آزمایا ہے ایک دن میں جب دیوی نہیں آسکتی اس کے لئے وہ سلسل سفر کرنا ہوگا دینی قوتوں کو سپورٹ کرنا ہوگا متحدہ مجلس عمل کو سپورٹ کرنا ہوگا اور ایک منلی اور دینی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اللہ تعالی ہمارے ہم ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ حمدللہ ممدللہ 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 من لئے